آج ہم حضرت شاہد رایت خانواد نبوت کے ششمشترات اور ارسالت نبوت کے ایک اعلیٰ درجہ کی شخصیت کا دن ہم منا رہے ہیں اس لحاظ سے حضرت مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہو ایک عظیم شخصیت ہے تاریخ اسلام میں ان کا درجہ اگر یہ چوتھا درجہ ہے خلیفت الممین ہونے کی حصے سے لیکن قرابت کے لحاظ سے وہ اولین درجہ رکھتے ہیں حضرت رسول جیگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچار چچچ چہزار بائی بھی ہیں اور ان کے دامار بھی ہیں اور ان کی دکھتر جی کرتر ان کے عقد میں کام ہیں جس سے دو فرزن جویز و قدر فرزن پیدا ہوئی حضرت امام حسن امام حسین اور انہوں نے جو کجی دنی اسلامی تاریخ میں جو بھی کاردام انجام دے ہیں وہ قابی قدر بھی ہیں اور قابی احتلام بھی ہیں ان کا مرتبہ آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا دوری نبوی میں اور آپ کی ولادت جو ہوئی ہے خانے کعبہ میں ہوئی ہے اور خانے کعبہ کے ولادت میں ولادت ہونے کے ناتے ان کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے ان کو ہم خراج عقیدت پر کرنے کا باہین طریقہ یہ ہے کہ اس وقت شیعہ سنی جو کچھ ہیں بھائی بھائی ہیں ان کو ہم ایک ساتھ ملائیں ایک ساتھ بٹھائیں ایک ساتھ کھلائیں ایک ساتھ پلائیں اور ہستے ہمارے اسمائی سرے کا جو نقص بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے وہ نقص پھر آ جائے گا پورا آ جائے گا کیونکہ جب تک کی اتفاق اور اتحاد دونوں سنیوں سکسے اور شیعوں میں نہ ہوگا تب تک کی ملنس کامیاب نہیں رہے گی بلکہ فتن و فساد ہی اس منہوز دور میں ان کا دونوں کا وجود ختم ہو جائے گا ہمارے سامنے ایراک کی مثالیں ہیں ہمسائے ملکوں کی مثالیں ہیں جہاں روز بروز فساد فترے اور اس قسم کے دنگیں اس قط و غارت کے بازار اور محفلیں سجائی جاتے ہیں لہذا میرا قوم کے نامی التماس ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ چھوڑ کر کشمیر کی پرانی روایات کو برکرا رکھیں جو یہاں صدیو پرانی روایات ہیں بائی بائی کر کے بہنیں بیٹھیں بہن پر بیٹھ کریں ماں میں ماں میں ماں کو ماں کا سمجھا جائے بہن کو بہن سمجھا جائے دونوں فرقیں ایک دوسرے کا احترام کریں اسی سے ہماری بلائی ہے اسی میں ہماری کاملات ہیں